کرتا ہوں جہاں ان میں کچھ خرابی سے ہی کون ہے جو بندہ بے ایر ہو اس سے زیادہ تو ہم ایردار ہیں اور تین مصطبہ قلو اللہ شریف ورکر کے برشنوز کو اور اللہ سے دعا کر لو کہ اللہ قیامت کے دن راضی نامہ کرا دینا لیکن اگر پتا چل گیا کوئی آدمی یہاں سے گیا اللہ اور بتا دیا شلاتی میں فلانا غیبت کر رہا تھا تو پھر آپ معافی مانگنا باجو ہو جائے کیونکہ اطلاع ہو گئی اور زنا سے اشک اس وجہ سے ہیں کہ غیبت کا معاملہ جو ہے مخلوق دب تک معاف نہ کرے گی معاف نہیں ہوگا اور زنا کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ سے رو کے معافی مانگ دے اور اپنی اطلاع اور امہ ذنی اور جس کے ساتھ غلطی ہوئی اس کی بھی اطلاع کی دعا کر لیں کہ اللہ اندہ اس کی حیاء جو ختم ہوئی میری بے حیائی سے ہماری بے حیائی سے آپ کے جس جس مخلوق کی حیاء ختم ہوئی تو ہمیں بھی معاف کر دیجئے ان کو بھی معاف کر دیجئے اور ہمیں بھی ولی اللہ بنا دیجئے اور اس کو بھی ولی اللہ بنا دیجئے ہمیں بھی تقوی دیجئے اس کو بھی تقوی دیجئے تاکہ وہ آئندہ جو گناہ کرے اس کا وضال ہمارے کھوکوری پر نہ آئے ہمارے کندوں پر نہ آئے بتاؤ اس کو دو رفض میں یاد کر دیجئے ہمارے گناہ کے جو نقصانات لازمہ یعنی ہماری ذات کو پہنچے اس کی نہیں تلافع کر دیجئے کہ ہماری غیر شرافت اور بے حیائی کا مادنہ جو پیدا ہوا اس کو شرافت اور حیاء سے بدل دیجئے اور آئندہ کے لئے ہمیں عظم تقوی نشید فرمائی ہے کیونکہ بارگناہ سے برک میں لوزنگ آگئے برک فیل ہو جاتی ہے پھر لہذا پھر ہماری برک کو اور تقوی کے برک کو ٹائٹ کر دیجئے اور رائٹ کر دیجئے کہ دوبارہ ہماری موٹر سائٹ میں کنے کسی پر آج کیشید فرمائی ہے آج کیشید فرمائی ہے لیکن اس برکا نہ ہوں آپ کے بتاؤ مضمونہ آدی اور لہا سامنے بیٹھنے کو کوسس کرو بھائی تیچھے بیٹھنے والے پر تیچھ ہی رہتے ہیں اور یہ ذکر سکتے ہیں بتاؤ مضمون ضروری ہے یا نہیں یہ بہت عظیم مضمون پیش کر رہا ہوں یعنی ہم سب اپنی اپنی بیٹھنے کو بنانے کا مضمون ہے اور یہ بھی اللہ تعالی نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا سے غیبت کو عشد فرمایا تو صحابہ کو آپ نے ہی جواب عطا فرمایا جب انہوں نے پوچھا کہ زنا سے بھی عشد ہے برائی کرنا غیبت آپ نے فرمایا کہ غیبت مخلوق قویہ ہے مخلوق سے نظر مانگا پڑے گا اور زنا میں اللہ تعالی سے نظر مانگ لوں مگر یہ سب دعائیں جو اس کی عادت خراب ہوئیں اس تفصیل کے ساتھ دعا کر لو کہ ہمارے گناہ کو معاف فرمائیے اور ہر گناہ کے مقصانات لازمہ اور مقصانات متعبیہ متعبیہ جراسی متعبی نہیں ہوتے دوموں کی اپنی شاہن کرم کے شاہن نشان تلافی فرما دیجئے یعنی ہر گناہ سے میری حیاء جو بے حیائی سے تبدیل ہوئی ہے اور ہماری شرافت غیر شرافت سے تبدیل ہوئی ہے اور ہماری تقوی کی روکنے کی برک جو ہے اس میں دو لوجن پیدا ہو گئی ہے اب دوبارہ ہمیں پھر باہمت اور مضبوط برک اتا سرمائی ہے اور جن کے میرے ذریعے سے جن کو جن کو گناہ کی عادتیں پڑھ گئیں تو ان کا وبان ہمارے سر پر نہ آنے دیجئے اپنی رحمت سے اس کی تلافی نقصانات کے مطابدیا کے بھی تلافی فرما دیجئے کہ میرے گناہوں کے متعلقات اور متعلقین سب کے سب کو تقویم دے دیجئے تاکہ ہمارا گناہ آگے نہ بڑھ جائے اور حکیم الامت تھانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تک ابتلاع نہ ہو اس کو تو اس سے جا کے معافی مت مانگو خط بھی نہ لکھو جس مجلس میں غیبت کیا وہیں کہہ دو کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی ہم نے اپنی نیکیاں ضائع کر دی کون ہے جو اردار نہ ہو ہمارے ہزاروں آئے وہیں مگر ہم نے بلا ودیت مسلمان بھائی کے عابدوں کو نقصان تنچایا ہم تعویٰ کرتے ہیں اور سب لوگ پر تم بھی گنے ساہے ہو گئے ہو کیونکہ تم نے چون سنا غیبت تین تین مطلق اللہ شیف پڑھ کے سب بخش دو اور غیبت کے بارے میں ایک دوسری حدیث سنو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں ان کے مو پر کہہ دوں بالکل سچ میں قسم کھا سکتا ہوں کیون میں یہ آئے رہے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب ہی تو غیبت ہے اگر اس میں یہ عائد نہ ہوتا تک تو تیرا بہتان تھا غیبت اسی کا نام ہے کہ سچا عائد اپنے مسلمان بھائی کا تذکرہ مت کرو خود اس مسلمان بھائی سے کہہ دو جا کہ آپ ایسا کام نہ کیا کریں مگر اس کا تذکرہ یہی دلیل ہے کہ ہمارے ربا کو اببا سے بھی زیادہ رحمت ہے اببا بھی نہیں جاتا کہ میرے بچوں کی غیبت کریں سب لوگ خود چاہے دانتے چاہے کان اہلے مگر اببا کو پسند نہیں میرے بیٹے کا جگہ جگہ ریلوی شیشنیاہ ہوتنوں میں تذکرہ ہو رہے ہیں تو ربا کو نہیں پسند نہیں آیا اے ماباب بچوں کے مابابوں سے کہتا ہوں کہ تمہاری شفقت و رحمت متقاضی نہیں ہے کہ تمہارے بچوں کی بھرائی دردر ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت خالقیت کی اور صالح نے کی پالنے کی اور خالقیت کی نہیں پسند کرتی کہ میرے بندوں کی اطلع بچس کے لئے برے ہیں یہ اللہ تعالیٰ غیبت کے حرام ہونے میں عظیم 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 دلیل ہے کہ اختالہ کو اپنے غلاموں کی عابضوں کا برا خیال ہے اختالہ کو اپنے بندوں کی عابضوں کا بے حد خیال ہے کہ ہمارے بندوں کو کوئی بیجتی نہ کرے اب دیکھو جتنے جانور ہیں کچھو انسان کے کمر کے نیچے دم دم دکھا ہے دم لیکن ہر جانور کے پیچھے دم ہے کیونکہ وہ بیناوہ نہیں پہن سکتے لنگی نہیں بان سکتے ان میں عقل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ عنوہ اپنے جانوروں کی شرمگاہوں پر دم لٹکا دیا کہ میرے جانور کی بزلت و خالی نہ ہو اور ان کا صدا خوشنمگاہ کوئی نہ دیکھے تو جس اللہ کو اپنے جانوروں کی پردہ پوشی کا خیال ہے تو انسانوں پر کتنی رحمت ہوگی اس سے ایسے مالک پر اگر کرو جان صدا کردو تو اللہ تعالیٰ حقادہ نہیں ہو سکتا اب دوسری حدیث ایک سنلو بھر اس کے بعد مَنْ اِقْطِيبَ اَقُوهُ الْمُسْلِمِ مَنْ اِقْطِيبَ اِنَّهُ مَنْ اِقْطِيبَ اَنَّهُ اَقُوهُ الْمُسْلِمِ کسی مسلمان بھائی کی کسی کے سانگت عیبت ہو رہی ہے اور اس کو طاقت ہے کہ اس کو روک دے طاقت ہے کہ بھئی خاموش میں مسلمانوں کی برائی سننا نہیں چاہتا بعضی وزرگوں نے شک لگائی کہ مصف دوستی کی بنیاد پر پہلی شکل ہے کہ جب آؤ میری مدنس میں کسی کی برائی نہ کرنا اور اس نے اپنی طاقت کو استعمال نہیں کیا روکا نہیں سنتا رہا غیبت تو اَدْرَقَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخَرَةِ اللہ دنیا نیا آخرت میں دلم و جہان میں اس کو پکر لے گا اس کی شرح کی محدثیم میں اَدْرَقَا کی اَدْرَقَرَلَّهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخَرَةِ اللہ دونوں جہان میں رسوہ کرے گا اس کو پھر سے اس حدیث کو سنو جس کے سانوے کوئی مسلمان کی غیبت کی جائے اور وہ طاقت رکھتا ہے کیس کو رکھ کر دے کہتا ہے بھئی آپ ہمارے سامنے غیبت نہ کیجئے کیونکہ غیبت کرنا بھی حرام اور سننا بھی حرام آپ مجھے کیوں حرام کاملے مقصدہ کر رہے ہیں کوئی اچھی بات نہیں ہے آپ کے تیٹ میں کہ آپ کے لوٹے میں پیشاری بنا ہوا ہے آپ کسی ولی اللہ کا تذکرہ کرو کسی حضور کی بات سناؤ اللہ نیا کی کوئی محبت کی بات سناؤ اگر یہ اس کو روگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں اس کو جزا دے گا اگر اپنی مداحنت اور حماقت اور گناہوں کی عادت بولتا نہیں سنتا ہے تو کعال اس کا مجرم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی یہ وائد دیکھو ادرکہ اللہ فی الدنیا والآخرہ دونوں جہان میں اللہ اس کو پکڑے گا جس کی تفسیر شرح محدشی نے کی اے خضر لہو اللہ فی الدنیا والآخرہ دونوں جہان میں رسوائی ہوگی اور میرے مرشد شاہ براہ و حق صاحب داؤں دورکہ تم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کراچی میں کلکتہ یا بیہار کے کسی آدمی کی غیبت کی جو کلکتے میں رہتا ہے تو اپنی نیکیاں اس نے ساری کراچی سے پٹنا یا کلکتہ بھیج دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشارت فرمایا کہ جانتو مفلس کون ہے مفلس مسکین کہ جو ہر دنیا میں عبادت کرتا ہے مگر غیبت کر کے اپنی نیکیاں دوسروں کو دے کر اور قیامت کے لئے ننگا کھڑا ہوتا ہے محنت کی کمائی اور مفت میں کمائی اگر بہت شوق ہے تو چلے جاؤ کلکتہ وہیں جا کے اس کو سمجھا دو یا خط لکھ دو جس میں آئے سمجھتے ہو اسی موقع لکھ دو کہ مخلصہ اگر قبول کی امید ہے اگر قبولیت کی امید نہیں ہے تو خط لکھنا رواجب نہیں بس میرا معجمون ختم یہ اس حس کی تقریب ہے اس وقت جس کی طبیعت کی ناسازی کا اعلان کیا گیا تھا مگر میرا اپنے دوستوں کے ساتھ اس ناساز کا اپنے دوستوں کے ساتھ سازباز کیسا رہا اگر کسی کو روکنے کی طاقت نہ ہوگی بت کرنے والے کو تو وہاں سے اٹھ جاؤ اس مجمع سے اٹھ جاؤ اور اگر اتنا کلوار اور خنجب نہیں ہے کہ اگر نہیں سنو گے تو مار دوں گا اب تب بیشتہ ہونا ہے دل سے برا سمجھو مگر ایسے ایسے حالات بہت شاد ہماتے رہے کہ جو غیبت سنانے میں کلوار بھی استعمال کرتا ہو اتنی کہہ دو کہ ان میں بہت سے خوبیاں دی لی نرمی سے کہہ دو سنجھا کر کہ بھئی مسلمان ہیں کچھ خوبیاں دی ہیں پیامت کے دل معلوم ہو سکتا ہے کوئی خوبی ان کی قبول ہو گئی ہو کوئی عمل اور وہ بخش دیا جائے اور ہمارا آپ کوئی عمل گرفت میں ہو اللہ کے نظر میں وہ قابلِ عذاب ہو تب کیا ہو حاجی انداد اللہ صحابہ رحمت اللہ نے ایک احالات میں لکھا ہے کہ جب کوئی ان سے غیبت کرتا تھا تو سجھ حقائض ہو ریزے بہت سے رہتے تھے اور جب وہ ختم کر لیتا تھا تو فرماتے سے تم سم غلط کہتے ہیں تمہارے سب باتیں غلط ہیں یہ اس کا موں چوتا تھا ہو جاتا تھا اور زندگی بھل کے لئے توہا کرتا تھا یہ اب حاجی صاحب نے کہا کہ کسی بھی بات نہیں کرتا اور سنتے ایسے تھے کہ وہ سمجھ رہا دل میں سوچنا تھا کہ آج تو میں نے بس کامیاں بھی حاصل کر لی حاجی صاحب کا دل اس سے برا کر دیا خوب برا ہی کر کے لیکن آخری جملہ حاجی صاحب جب دکھا گیا یہ تھک گیا اپنا کام پورا کر لیا تو فرماتے سے جتنی باتیں آپ نے کی ہیں سب غلط ہیں لیکن اس بر عمل ہمارے آپ کے لئے جائز نہیں کیونکہ سننا دیں ہو سکتا ہے کہ ہم نے نکہ سکیں غلط ہے ہمارا ایمان اس درجے کا نہ ہو تب کیا ہوا جیسے کی ارادہ ہے کہ ابھی کم ہوگا اپنے در کے نکہ تب کیا ہوا اسے لیکن انمت فرماتے ہیں احتمال معاشیت پر بھی نہ رہو جیسے کوئی حسین آ رہا ہے یا آ رہی ہے احتیاطاً اپنا روت بدل دو روت وانا اس کا آخر روت تمہارے موں میں شیطان داد لے گا آخر روت میں روت ہے یا نہیں بتاؤ راستہ بدل دو فتبات بدل دو آنکھوں پر ہاتھ رکھ لو اللہ درائی ورنگ میں ہو رہی ہو درائی ورنگ میں بھی ادھا ادھا کچھ حرام مزہ آ جائے کہ اللہ سے معافی مانگ دو کہ اللہ کوشش کی مگر پھر ہی کچھ نفس چور لے نفس چور نے جو حرام مزہ حاصل کر لیا ہم اس سے نادن و شرمسار ہیں ہم اس سے نادن و شرمسار ہیں اور ہم استغفار کرتے ہیں ہمارا استغفار کو آپ قبول فرمائیے کیونکہ آپ میرے پروردگار بھی ہیں تاجنے والا جب درائی ورنگ میں بھی ادھا ادھا کچھ حرام مزہ آ جائے تو اللہ سے معافی مانگ دو کہ اللہ کوشش کی مگر پھر ہی کچھ نفس چور نے نفس چور نے جو حرام مزہ حاصل کر لیا ہم اس سے نادن و شرمسار ہیں ہم اس سے نادن و شرمسار ہیں اور ہم استغفار کرتے ہیں ہمارا استغفار کو آپ قبول فرمائیے کیونکہ آپ میرے پروردگار بھی ہیں تاجنے والا جلد معاف کر دیتا ہے